دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان کوٹ سممندیت خبروں کا بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں پانچ اہم خبریں آج کے بلٹین میں آپ کے سامنے رکھنے جاروں کافی مہتمون خبریں ہیں ہر خبر کو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کوٹ سے جڑے بھی جو ہوتی ہے کہ اس کو نظیر بنا کے رکھ لیجی آپ کے بہت کام آئے گی اخبار میں ملے چیٹ ٹی وی چینل پہ ذریعے ویسے تو حالت بری یہ ہے کہ جو الیکٹرنک میڈیا ہے وہ بھوپو بن گیا ہے پوری طرح سے ریپورٹنگ کرتا نہیں ہے ورنہ آپ کو کوٹ سے بہت اچھے اچھی خبریں مل سکتی ہیں تو کیا ہیں آج کی بلٹین کی پانچ خبریں ان کی شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جانچ ایجنسی این آئی اے کو ایس ام ویدھانی گھوشت کرے سپریم کوٹ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے اور آج ہی کی تازہ خبر ہے بدوار کی سپریم کوٹ پہنچی ہے 36 گھر سرکار اور اس نے یہ پیٹیشن وہاں دائر کی ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کوٹ اس پورے معاملے پہ کیا کرتا ہے کس طریقے کے سنوائی آگے بڑھے گی فیلال آپ کو بتا دیں کہ 2008 کا وہ وقت تھا جب کانگریس کنیترت میں دیش کے اندر یو پی کی سرکار چل رہی تھی جس کے پردھان منطری ہوا کرتے تھے منمون سنگھ اس وقت نیا ایکٹ بنایا گیا تھا جس کے تحت ہندی میں کہیں تو بھارتیہ جانچ ایجنسی کا گھٹن کیا گیا تھا انگلیش میں کہیں تو نیا نیشنل نیورسٹیگرس ایجنسی کا گھٹن کیا گیا تھا جس کو عدھکار دیئے گئے تھے کہ وہ آتنگوات سے جڑے ہوئے معاملوں کی جانچ کرے گی اب بارہ سال کا اس کا ٹریک ریکورڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں بہت سارے معاملوں میں وہ ثابیت ہی نہیں کر پائی جو پہلے کل آتنگوات کے بہت سارے معاملے گجرات میں بتا رہی تھی بعد میں جب ستہ پریورتن ہوا دوہزار چودہ میں تو کچھ اور بتانے لگی پہلے سیمان اندوسی تھے بعد میں سیمان اندوسی نہیں تھے اب وہ نیا جو ہے جا جا کے ریپورٹ واپس لے رہی ہے کوٹ کے اندر کہہ دیئے صاحب پرگیا ساتھ بھی تو بے قصور ہے پتہ نہیں کون سچ ہے کون گلت ہے حالہ کہ دو ہزار انیس میں دوسری بار چھننے کے بعد نیریندر مدی سرکار نے اس این آئی اے کو اور عدیقار دے دی یہاں تک عدیقار دے دی کہ اب اس کا ایک انسپیکٹر جو ہے نا وہ بھی جانچ کر سکتا ہے پہلے انسپیکٹر لیبل کا عدیقاری کو جانچ نہیں دی 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 وہ ٹیم میں شامل ہوتا تھا سپائیوں کی طرح جیسے تھانے دار کے ساتھ سپائی ہوتا ہے لوکل میں آپ نے دیکھوں گا تو اب اس کی عدیقار اور بڑھا دیے گئے ہیں تو کانگریس کی ہی سرکار اچھتیس گڑ میں اس نے اس کو چیلنج کیا کہا ہے صاحب یہ دو ہزار آٹھ سے چل رہی ہے لیکن یہ جو ہے راجیوں کے عدیقاروں کا حنن کرتی ہے راجے کی جو جانچ ایجنسی ہیں ان کی عدیقاروں کا حنن کرتی ہے اس لیے اس کو ایسا مدانی گھوشت کیا جائے اب دیکھیں گے اس میں کوٹ کیا کرے گا مارے سامنے آ جائے گا تو آپ کو روبر اکرائیں گے دوسری قبر کی طرف چلتے ہیں نیربیہ کے آروپی مکے سنگھ کی آچی کا پر سنوائی کرنے سے دلی آئی کورٹ نے انکار کر دیا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ 22 جنوری کو ان کو فانسی نہیں دی جا سکتی یعنی کہ ایک بار پھر سے بھوپو میڈیا کہ دلال چاٹوکار پترکار جھوٹے سابیت ہو گئے ہیں پچھلے مہینے انہوں نے ڈراما چلا ہے تک کہ 16 دسمبر جس دن نیربیہ کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے اسی دن اس کے ہتھیار اوپ کیوں فانسی دی جائے گی اور اس بار تاریخ چلا رکھتی 22 جنوری آپ نے دیکھا ہوگا میرٹ کے ایک فانسی دینے والے کا باقاعدہ انٹرویو چلا رہے ہیں اس کو بار بار بیٹا رہے ہیں پوچھنے رسی کیسی ہوتی ہے تکتا کیسا ہوتا ہے جیسے دیش میں اس سے پہلے کبھی کوئی فانسی نہیں دی گئی ہے اس طریقے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ یہ معاملہ احتیاسک ہے یہ سب چیزیں ہونا بھی چاہیے لیکن ان کے لیے ہر چیز جو ہے ایوینٹ ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں جب آدمی پتلا تھا میں جب پتلا تھا لڑکے مجھے پسند نہیں کرتی تھی پھر میں نے یہ کھایا میرے سکس اپ بن گیا لڑکے مجھے پسند کرتی پھر جب وہ موٹا ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے میں بہت موٹا تھا مجھے لڑکے پسند نہیں کرتی تھی موٹو موٹو کہتی تھی پھر میں نے یہ کھایا پتلا ہو گیا موٹا ہو چاہے پتلا ہو ان کے لیے دھندہ آئی یہ کام ہے میڈیا کا آپ کو سمجھنا پڑے گا تو اس کو لے کے پورا ڈراما کریٹ کر رکھا تھا جو ہنگامہ مچا رکھا تھا وہ ایک بار پھر ٹائن ٹائن فیس ہوا ہے کیونکہ ان کے وکیل نے دلیل دی کہ صاحب ان کی دیا آیاچی کا راستپتی کے پاس ویچارہ دین ہے جب تک دیا آیاچی کا نہیں آئے گی آپ کیسے ان کا دیڈ وارن جاری کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں ویسے دیڈ وارن نچلی عدالت کو جاری کرنا ہے اسے پہلے بتا دیں سپریم کورٹ نے ان تین لوگوں کی بھی سنوائی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا جو موکیشن کے علاوہ ہیں سب کے جب نام آپ سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا انہوں کے پیچھے کے نام کے ورڈ جب آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی آپ کو لگے گا کہ نام ہے وینے کمار شرمہ نام ہے پون کمار گپتہ نام ہے اکشت تھاکور اور مکیشن سنگھ سوچے گا کہ نام کے پیچھے اگر کچھ اور ہوتا تو اور بھی بہت کچھ گھٹ رہا ہوتا ساتھ ساتھ میں میڈیا کے اندر اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں مزفر پور شیلٹر ہوم میں بیس جنوری کو آ سکتا ہے فیصلہ دلی کی ساکیت کورٹ نے اس پورے معاملے کی سنوائی پوری کر لی ہے اور فیصلے کو سرکشت لگ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیس جنوری کو یہاں کے جو جد سائبان ہیں وہ اس معاملے میں فیصلہ سنا سکتے ہیں بتا دیں آپ کو بیہار کے مزفر پور کے شیلٹر ہوم میں معصوم بچیوں کے ساتھ ہنوانیت کا معاملہ سامنے آئے تھا جس کے بعد ہزاروں کی کوپیاں چھاپتا تھا لاکھوں کا سرکار سے اڑ لے رہا تھا نام تھا برجیش ٹھاکور سمیت بیس لوگوں کو اس میں نمزد کیا گیا تھا ان کے خلافہ فائی آر دچ کی گئی تھی پوکسو سمیت بہت ساری سنگین دھارائے لگائے گئی تھی پورے معاملے کی سنوائی ہو چکی ہے پکش بپکش دونوں سن چکے ہیں جد صاحب اور اب وہ کبھی بھی یعنی کہ جج مسٹر سورب کلچریش 20 جنوری کو اپنا اس میں فیصلہ سنا سکتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا پورے دیش کے اس پر نظر رہے گی ہماری بھی نظر رہے گی کیونکہ نتیش بابو جو خود کو ششاسن بابو کہتے ہیں ان کے دور میں یہ سب ہوا لیکن زبان ان کی آج تک اس معاملے پر پوری طرح سے کھل نہیں پائی ہے اگلی طرف چلتے ہیں ٹرائی کے نئے ٹیریف اور کو چیلنج کیا ہے برادکاسٹرز نے اور ہائی کورٹ نے ٹرائی کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے ٹرائی یعنی کہ ٹیلی فون ٹیلی کوم ریگولیٹری آتھارٹی آف انڈیا جو ہے اس نے نئے نیم لاغو کیے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ایک مارچ سے جو ہے ایک سو تیس روپے میں سو چینل کی جگہ دو سو چینل دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس سے جتنے بھی برادکاسٹرز ہیں وہ ان کا کہنا ہے صاحب اس سے ہمیں کافی نقصان ہوگا اور ہمیں جب نقصان ہوگا تو ہم برادکاسٹنگ کے چھیتر میں جو کانتی کاری قدم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر بائیں گے جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو اس سب کو لے کے انہوں نے بومبی آئی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالی اب بومبی آئی کورٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک اب یہ لے آئے ہو تو ٹرائی کو نوٹس بھی دیتے ہیں وہ بھی اپنا جواب داخل کرے تو ٹرائی بھی اس پر اپنا جواب داخل کرے گا اور بائش جنوری کو اس پورے معاملے پر اگلی سنوائی ہوگی کیا ہوگا کیا سو روپے میں ایک سو تیس روپے میں سو ہی چینل رہیں گے یا کم زیادہ ہوں گے یا دو سو ہی ملیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹرائی جیتا ہے یا برادکاسٹرز جیتے ہیں یا ہائی کورٹ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے ان دونوں کے سامنے رکھتا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہوں یہ پانچویں اور آخری خبر ہے اس بلٹین کی شنصد کی طرح سپریم کورٹ میں ہونے والی سنوائی کا بھی ہونا چاہیے سیدھا پرسانن دیس کی جانے مانی اڈوکیٹ اندرہ جیسنگ کی اور سی ایک پیٹیشن دائر کیے ہے کی گئی ہے جس پر سی جی آئی کی بینچ سنوائی کرے گی بہت اچھی خبر ہے بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم سپریم کورٹ کے اندر جو سنوائی ہوا کریں گی کون وکیل کیا جھیرہ کر رہا ہے کیا معاملے بول رہا ہے جت سائی بان کس طریقے کا اٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے آخر ہم لوگ اکیس بھی صدی کی تیسری دائی میں داخل ہو چکے ہیں پار درشیتہ کورٹ کے اندر سے بھی تو آنی چاہیے وہ دیرے دیرے کر کے پھر یہ نچلی عدالتوں میں بھی لاغو ہونا چاہیے لائیو سٹریمنگ ہوگی تو بنے رہیے گا دھکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاست مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت